جی اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ جو جنرمن کے نئی گورنمنٹ آئی ہے یہ تین پارٹیوں میں مجتمل ہے ان کا تین پارٹیوں کا کوالیشن ہے اور ان تینوں پارٹیوں نے ایک جب اپنا منشور دیا تھا تو انہوں نے غیر ملکیوں کے لیے بھی کچھ وعدے انہوں نے کیے تھے کہ جب ہماری گورنمنٹ پاور میں آئے گی تو ہم غیر ملکیوں کے لیے کیا کریں گے اور انہوں نے ایک مجوزہ قانون بھی تیار کیا تھا جو اخباری خبروں کے مطابق ف لیکن یہ بات کوئی کنفرم نہیں ہے کیونکہ میں اس خبر کو مسلسل واج کر رہا ہوں اور مسلسل دیکھ رہا ہوں اس کے بارے میں انفرمیشن کی کوشش کر رہا ہوں لیکن مجھے ابھی تک کوئی مصدقہ اطلاع نہیں مصول ہوئی کہ یہ پارلیمنٹ سے پاس ہو چکا ہے اور بقاعدہ قانون کا حصہ بن چکا ہے لیکن یہ جو جرمن کے لوگ ہیں یہ جرمن کی جو گورمیٹ ہے یہ جب کو وعدہ کرتی ہے تو تقریباً نائنٹی پرسینٹ نائنٹی پرسینٹ جو ہے وہ پورے ہو جاتے ہیں اور قانون بن جاتا ہے تو دیکھتے ہیں دو ہزار بائیس جو ہے وہ ہم جو غیر ملکی ہیں وہ جرمنی کے جو قابلین ہیں ان میں کیا تبدیلی آتی ہے تو وہ جب قانون پاس ہو جائیں گے اور قانون کا حصہ بن جائیں گے تو پھر میں اس پر ویڈیو بنا کر آپ کو انفرم کر دوں گا لیکن یہ جو تینوں پارٹیوں کی جو کوالیشن ہے انہوں نے اپنے جو نئے قانون ہے ان میں سے کیا کیا چیز جو ہے یہ انہوں نے سامنے رکھی ہے کہ آیا یہ قانون ہم لوگ پاس کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو جو ایسے لوگ ہیں جو جنہیں آزائلوم اپلائی کی ہوئی ہے ان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ یہ جو نئے گورمنٹ ہے ان کا پلان یہ ہے کہ ایسے لوگ جن کو جرمنی میں پانچ سال لیگل رہتے ہوئے یعنی جو جرمنی میں رہتے ہوئے جن لوگوں کو پانچ سال ہو چکے ہیں اور انہوں نے کوئی کرائم نہیں کیا تو ان کو ایک سال کا جو ہے وہ ریزیڈنس پرمنٹ دے دیا جائے جس طرح وہ ڈرائیگن لیسنس ملتا ہے نا آپ کو ایک سال کے لیے ٹرائی کے لیے کہ آپ نے اس میں کوئی غلطی بیران کی کرنی ہے تو اس طرح طریقے سے انہوں نے پہلے سال کے لیے ایسے لوگ جن کو جرمن میں پانچ سال ہو گئے ہیں اور ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے تو یہ جو نئے گورمنٹ ہے اس کا یہ پلان ہے کہ ان کو جو ہے ہم ایک سال کے لیے ٹرائی کے طور پر ریزیڈنس پرمنٹ دیں گے اور جب وہ بندہ کامگارہ لگ جائے گا یا اپنا اس کا بھی ہے بھی ٹھیک ہوگا تو پھر وہ ایکسٹینٹ ایبل ہو جائے گا اچھا اب ایسے لوگ جو جرمنی میں لیگل کام کر رہے ہیں لیگل طور پر رہے ہیں جن کے پاس ڈاکومنٹس ہیں ان کے لیے مجرزہ قانون میں یہ رکھا گیا ہے یہ انہوں نے افر کی ہے کہ ایسے غیر ملکی جن کو جرمن میں رہتے ہوئے تین سال ہو چکے ہیں اور ان کے پاس لینگویج کا سیٹیفکیٹ ہے تو ان کو وہ فار ایور ویزا دے دیں گے ویسے یہ نارمل جو ہے تھا پانچ سال کا ٹائم تھا لیکن یہ نئی گورمنٹ جو ہے ان کا یہ پروگرام ہے کہ اس کو ہم تین سال پر لے آئیں اور ایسے لوگ جن کو جرمنی میں پانچ سال ہو چکے ہیں ان کو جو ہے یہ پاسپورٹ بھی دینے کا ارادہ رکھتے ہیں پہلے یہ لیمٹ تھی آٹھ سال یعنی ایسے لوگ جو جرمنی میں لیگل طور پر آٹھ سال جن کو ہو چکے ہوں وہ رہ رہے ہوں اور ان کے پاس ڈاکومنٹس ہوتا ہوں ان کو پاسپورٹ میں جاتا تھا لیکن ابھی یہ جو نئ آٹھ سال کے عرصے کو یہ پانچ سال پر لے کر آنا چاہتی ہے تو یہ جو ہے یہ دو تین کے ایسے قانون ہیں جو ایسے لوگ جو یہاں پر جن میں کام کرتے ہیں ان کو اس سے بہت سب بینیفیٹ ہو سکتا ہے ایک اور جو قانون ان لوگوں نے مجوزہ طور پر رکھا ہے کہ یہ قانون کا حصہ بن سکتا ہے لیکن یہ پتہ تو اس وقت چلے گا جب یہ بقائدہ اس قانون کا حصہ بن جائے گا لیکن ان کے ذن میں خیالات میں اور پیپرو میں یہ ہے کہ ایسے لوگ جو دوسرے ممالک سے اپنے ہوم لینڈ سے پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے ایسے لوگ جو اپنے پارٹنر لے کر آنا چاہتے ہیں وائف ہے یا ہاسپرینڈا ان کو لے کر آنا چاہتے ہیں جرمنی میں تو اس کی پہلی ایک شرط تھی کہ آپ کا جو لائف پارٹنر ہے اس کو جرمن لینگویج کا اس کے پاس اے ون کا سیٹیفکیٹ ہونا چاہیے اور یہ جو نیا قانون آ رہے ہیں جو ان کا خیال ہے کہ یہ جنوری میں لاغو ہو جائیں گے تو ان قوانین کے مطابق یہ ان کا پلان یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیے جائے یعنی جو لائف پارٹنر ہے اس سے لینگویج کا سیٹیفکیٹ نہ مانگا جائے اگر یہ ختم کر دیتے ہیں تو یہ بہت بڑا ایڈوانٹیج ہوگا ایسے لوگوں کے لیے جن کے لائف پارٹنر جو ہے وہ پڑے لکھے نہیں ہیں یا وہ کسی وجہ سے کورس نہیں کر سکتے اور بہت در علاقے ایسے ہیں جہاں پر جرمن کا کوئی ایسا انسٹیجوٹ ہی موجود نہیں ہے تو بندے کو دوسرے شہر میں جا کے میگریٹ کرنا پڑتا ہے وہاں پر لینگویج سیکھنی پڑتی ہے تو یہ کافی ایک پیچیدہ جو ہے وہ مرحلہ ہوتا ہے تو اس کے لیے دیکھتے ہیں ابھی جنوری آنے میں چند دن باقی رہ گئے ہیں آج پچیس دسمبر کوئی دیکھتے ہیں کہ نیا سال جو ہے یہ غیر ملکیوں کے لیے کیا خوش عبضی لے کے آتا ہے اور اس قوانین میں غیر ملکیوں کے لیے کیا ہے تو جو نئی تازی ہوگی جو کوئی اپ ڈیٹ ہوگی تو میں آپ کو انفارم کرتا رہوں گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ